اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ربما صلی علی محمد وعلى آل محمد لائک و اسلام یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو عاتیق و رحمانی کے طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک ایسی اسلامی تاریخ کے اندر ملومات دینے جا رہے ہیں کہ جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ حرام و پریشان ہو جائیں گے کہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک ایسی عورت بھی گزری ہے کہ جس عورت کا جو والد تھا باپ تھا وہ بھی نبی تھا پھر اس کے جو سسر تھے وہ بھی نبی تھے پھر ان کے جو گھر والے تھے ان کے جو شوار تھے وہ بھی نبی تھے پھر ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی نبی تھے اور ان کے دیور بھی نبی تھے اور اسی طرح ان کے پوتے وہ بھی نبی تھے تو آگر وہ کون سے ایسی عورت تھی کہ جس کے اتنے سارے جو رشتے میں نے آپ کو گلوائے وہ سارے کے سارے نبی تھے تو اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر رہے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں پھر آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو اس عورت کا تفسیر طور پر پتہ چل سکے کہ وہ کون سے ایسی عورت تھی تو سب سے پہلے وہ ان کے جو والد محترم تھے اس عورت کے ان کا نام تھا حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے جو سسر تھے وہ ان کا نام تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا حضرت یاکوب علیہ السلام اور پھر ان کے جو دیور تھے ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کے جو پوتے تھے ان کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام یہ جتنے بھی میں نے آپ کو نام گنوایا ہے یہ سارے کے سارے اس عورت کے ساتھ ان کے یہ رشتے تھے ان کا نام تھا اس عورت کا جو نام تھا وہ تھا رفقہ بنت لوت کیا نام تھا کہ رفقہ بنت لوت یہ حضرت لوت علیہ السلام کی گیٹی تھی اور ان کی جو شادی ہوئی نا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے کیا لگے سوسر لگے اس طرح پھر حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی تھے اب حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر اللہ باغ نے آگے جو بیٹا آتا کیا ان کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی تھے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو مشہور بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے تو وہ حضرت عساق علیہ السلام کے بھائی تھے تو ان کے بھائی ہونے کے وجہ سے وہ ان کے کیا لگے دیور لگے تو یہ وہ عورت تھی جس کے باپ بیٹا شوہر بوتا اور یہ سارے کیا نبی تھے تو انشاءاللہ و تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو ہے آپ کو معلومات کے لحاظ سے آپ کے علم میں بھی اس نے اضافہ کیا ہے اور آپ کو بہت اچھی معلومات ملی ہے آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اسی طرح کہا کر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلد سے ہمارے چینل کو جانا اس کے ویزٹ کریں اور وہاں پر جا کر آپ بھی اس طرح کی اصلاحی معلوماتی اور بہترین وضائب والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ